اپنی منشیات کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے کھڑے اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ منشیات کا دندہ کرنے والوں کے خلاف سکت قانونی کاروائی ہونی چاہیے لیکن اسی بیچ اگر مولانا محمد مقبول آخرینی صاحب کی بات کرے گے وہ بھی اپنے خدبے میں کہیں نہ کہیں پہ اس بات کو لے کر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اور جہاں کہیں پر بھی جاتے ہیں لوگوں سے یہی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پر خاص دیان دیا جائے آج ہم سنگم میں ہیں اور سنگم میں مقبول آخرینی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ کچھ منٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے کہ آپ کے بچوں کے لیے آخرینی صاحب کی کیا میسیج ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گئے مغلو صاحب سب سے پہلا آپ کا خیر مقدم ہے گلستان میں یہ بتائی کہ اکثر بیشتر جب بھی ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ اس منشاعت کو لے کر آپ کافی زیادہ آپ سنجیدہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں پہ بٹکے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے بس میں یہی کہوں گا ہمارے ایک ربی ہمارے ایک بزرگ شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کے ارشادات ہیں اور اس سے پہلے یہ قرآن کی آیات میں آیا ہے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بلکہ تقریبا تقریبا ہر وقت اس بات کو ذہن نشین رکھا ہے کہ ماں باپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے ابھی ہمارے ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے میں بھی اسی سے شروع کروں گا کہ سب سے پہلے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے اس کے بیاد آتا ہے سوسائٹی ہماری مدرسے ہمارے میڈیا پولیس وغیرہ اور مبلگین حضرات ہم سب کی ذمہ داری ہے اور جب ہم مل جل کر یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ متحد ہو کر چاہے اس میں کوئی ہندو ہمارا ساتھی ہو کوئی سکھ ساتھی ہو بچے تو کسی بھی مذہب کسی بھی مسئلہ کسی بھی فکر کا آدمی ہو اور بچے ہب سب ہمارے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین ہی نہیں ہے وہ رب العالمین ہے اور پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مبوس فرمایا رحمتاً للعالمین بنا کر نہ کہ رحمتاً للمسلمین بنا کر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہماری سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہے کسی بھی سوسائٹی سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی گرانے سے اس کا تعلق ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے اور پوری انسانیت کو بچانے کے لیے جو آج یہاں پر ڈی پی ایس سنگم میں سمینار منقد ہو رہا ہے یہ بہت اہم ایک ذمہ داری نبانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں میڈیا اپنی طور سے کوشش کر رہا ہے میں ان کی سرانہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس میں خاموش نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن مزید بڑاوہ دینے کی ضرورت ہے اور مزید آگے لانے کی ضرورت ہے اور مبلگین حضرات اگر آپسی سرپٹول کے بجائے آپ کو اسی پر زیادہ خرج کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے لیے مبلگین پہ آپ نے خود ذکر کیا ہلاکہ یہ ذکر مجھے کرنی چاہیے تھی لیکن کافی اچھا لگا کہ آپ سے سن کے جمعہ کے روز خدبہ اور خدبے پہ ہر کسی کی نظر ہوتی ہے لیکن شاید ان چیزوں پہ نظر انداز کیا جاتا ہے سارے لوگ تو نظر انداز نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی نظر انداز کرتا ہو ان کے لئے کیا پیغام ہے ان کے لئے میرا یہی پیغام ہے میں صرف اللہ کا واسطہ دے کر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خدبات میں اس چیز کو نظر انداز نہ کریں بلکہ زبردست اہمیت اس چیز کی جیسے پھرائز کے بارے میں سنن کے بارے میں نوافل کے بارے میں ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس کی طرف سیادہ توجہ دینے کی ضرور آخر انداز صاحب چونکہ ایسے بھی مہباپ ہوں گے جو آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ ہمارے بچے جو ہے بٹکے ہوئے ہیں نشے کی لط میں لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ دے دیجئے آپ یعنی یہ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ایک بار ہمارے گھر تشریف لائے شاید وہ صدر جائے کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے کوئی صدر دانے ہیں اگر آپ کو صدر لانا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا ہے بلکل اگر اس کو صدر نیکی ضرورت ہے اور ضرورت ہے اس کی لیکن اس کو ہم سب کے لئے اس کے لئے کھڑا ہونا ہے یہ جاڑ پھونک کا مسئلہ نہیں ہے کہ جاڑ پھونک سے کوئی شراب چھوڑے یا چھوڑے جاڑ پھونک کا ہدایت ہو سکتی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے وہ چاہے تو کسی کو کر سکتا ہے لیکن اس پر اس کے لئے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے قانون استعمال کرنے کی ضرورت ہے متحد ہو کر ضرور انشاءاللہ ہم اسے نجات پھائیں گے بلکل ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ منشیات کا دھنڈا یعنی کہ اب منشیات خدم ہونا چاہے کیونکہ اس نے ہمارے نوجوان نسل کو تبہ اور برباد کرتے رکھا ہے لیکن مبالدین پر بھی باکٹر جاو سے میں پانچ دو منٹ تس علاویت اعطا ہی صحب نے ضرورت ہے دو شخص دیمی نمبر میں تھا مجھے کر لیکھو وہیں صحب اللہ باہت سکتا ہے دو سنڈرے ورکی ہے درہ ورکی ہے درہ ورکی ہے دو سنڈرے ورکی ہے دو سنڈرے ورکی ہے دراز بہت اس پر لائد رہا دو آتا سکتا